علماء ملتِ اسلامیان بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ونشهد ان سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمدًا عبده ورسوله وعلى آلہی واسحابہی وازواجہی وزریاتہی وآہل بیتہی وغلماء ملتہی وشہداء محبتہی واولیاء طریقتہی وابنه الغوثی العازم الجیلانی البغدردی وعلى معین الملت والدین سیدنا الشیخ معین الدین سنجری سمال اجمیری وعلى شیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحزرت الامام احمد رزا مجدد الملت والدین وعلى سائر المؤمنین اعلی امیدین اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت باللہ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت وحترام کے ماحول میں بارگاہ رسالت میں حدیع درود پیش کریں اللہ مسلح علیہ سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعالیہ واسحابہ وبارک وسلم صلات و مسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا سب تو یہ چاہیں گے کہ رب کرم فرما دے لیکن رب ہمارے تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھے گا سب اس کو دیکھتے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا سوان نیزے پہ آکے شم کیا کر لے گا محشر میں سوان نیزے پہ آکے شم کیا کر لے گا محشر میں گنہگاروں کے سر پہ سایہ ہے جب ان کی رحمت کا گنہگاروں کے سر پہ سایہ ہے جب ان کی رحمت کا تو ڈھونڈتے ہو کیا زمانے کی گلی میں دوست ہو بڑھ چلو تیبا میں تم کو زندگی مل جائے گی اور بارگاہ مصطفیٰ میں تھی عمر کو کیا خبر بن کے دشمن جائیں گے اور دوستی مل جائے گی حضرات آپ کے اس پاکیزہ ماحول میں معزز سادات کرام کے درمیان علماء کرام کے بیش ایک ناخاندہ آدمی آپ کے صاحب نے کتاب کے لیے حاضر ہے عرب کا دور جاہلیت مشہور ہے یہ اُس زمانہ تھا کہ انسان برائیوں اور گناہوں کے تاریخ ماحول میں ڈوبا ہوا تھا بہمیت اور شیطنک پوری طرح رگوں میں سرائک کر گئی تھی اس کے فیل و عمل کو انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک ایسی سیاہ اور طویل رات میں کھویا ہوا تھا کہ اُسے وجودِ صبح کا احساس بھی نہیں تھا اچانک مہرِ اسلام طلوع ہوتا ہے اُس زلالت کی گھٹا ٹوپ ادھیاریوں میں اُجالہ پھیل جاتا ہے تلس میں شب کا سکوتِ مرگ ٹوٹ جاتا ہے فضاؤں میں پیغامِ زندگی گونج اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام اور تبلیغ کے ذریعے انسانیت کے سامنے آئینہ رکھا تم دیکھو تم کیا ہو اشرف المخلوقات ہو تم یہ بیل اور یہ بلی یہ چاند یہ سورج کواقب و سیار یہ پرشت اس کے لائق نہیں ہے اشرف المخلوقات تو تم ہو یہ آئینہ سامنے رکھ دیا جس میں انسان نے اپنے آپ کو دیکھا جب گور و فکر فہم و فراست میں تبدیلی پیدا ہوئی اور انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا تب ان کے اندر انقلاب آ گیا وہ انسان جو قارے مزلک میں گیرا پڑا تھا باپ کے مرنے کے بعد جو اپنی سوتیلی ماں کو بھی بیوی بنا لیا کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پہچانا اور اسلام پھر ترقی سے آگے بڑھتا گیا آپ تشریف لائے عالم میں انقلاب آ گیا ذہن کی سوچ بدلی عمل کے اطوار بدلے جن کا کردار ننگے انسانیت تھا فرشتوں کو ان کے اوپر رشک آنے لگا ایک وقت وہ تھا جب رب نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اطراز کیا تھا یہ جا کر کے خوریزی کریں گے لڑائی کریں گے مارک پیٹ کریں گے جیسا کی جناتوں نے کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے انسانوں کے اندر احساس پیدا کر دیا چمنستانِ وجود میں خیزہ ندیدہ بہار آئی عمل کے اطوار بدلے ذہن کی سوچ بدلی جن کا کردار ننگے انسانیت تا فرشتوں کو بھی ان پر رشک آنے لگا اور بڑی چھٹی راتوں میں وہ آسمان سے اتر اتر کر ہمیں اور آپ کو سلام کرنے لگے ان کا مقام کوئی کیسے سمجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کا مقام ایک وقت وہ تھا کہتے ہیں آپ کے مقام کو سمجھنے میں فرشتوں کو دقت ہوئی جو ایک مشتے خاک اٹھا کر پھیکے ہیں تو لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں اور اسی درمیان میں آپ نکل جائیں اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جبلِ وحد کی گھاٹیوں میں آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا مقام کوئی کیسے سمجھے مکہ سے حجرت کے وقت ظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کی دشمنانی موسیقی 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 حضر آپ ہنجلت دشاہ ظاہر تاریخ پڑھنے والا ظاہر میں یہ سمجھتا ہے کہ مکہ والوں کے غور سے آپ دارے ہیں آپ وارے سور میں گئے اور وہاں سے راستہ بطانے والوں کا سارا لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی راستے میں ایک بڑیا ضعیفہ ام مابل نام کی رہتی تھی جو مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی دو دکھلاتی تھی ان کی مہمان نوازی کٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حبوبکر صدیق آپ کے سائبزادے اور راستہ بتانے والا بھی تھا غلام آپ اس خیمے میں پہنچتے ہیں توجہ کیجئے گا اور بڑیا سے فرمایا یہ بڑیا تیرے یہاں کچھ کھانے کو ہے تو بڑیا نے کہا بکریاں چراغاہ میں چلی گئی ہیں اس وقت تو کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بکری جو بیٹھی ہوئی ہے اسی کا دودھ پلا دو بڑیا کہتی ہے کہ وہ بہت بوڑی ہو چکی ہے اس کے ہڈیوں میں مغز نہیں ہے اس کے تھن خوشک ہو گئے ہیں وہ دودھ نہیں دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اجازت دے تو اسی کا دودھ نکال لوں تو بڑیا نے کہا کہ اگر آپ نکال سکتے ہوں تو نکال لیجئے اجازت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو کہا میرے پاہے پاس لاؤ پانی مگایا ہے اب بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر پانی چھڑکا بکری نے ٹانگ پھیلا دیا یہ دودھ دینے کی پہچان ہے اب ہاپ نے جب ہاتھ لگایا تو اس کا پورا تھن دودھ سے بھر گیا آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا جو برطن بڑیا نے دیا تھا وہ دودھ سے بھر گیا آپ نے فرما دوسرا برطن لائی جائے دوسرا برطن بڑیا نے حاضر کیا وہ بھی دودھ سے بھر گیا کہ اور برطن لاؤ وہ بھی دودھ سے بھر گیا کہ اور برطن لاؤ اس بڑیا کے گھر میں جتنے برطن تھے سب دودھ سے بھر گئے تو فرشتوں کو تو یہی حیرت ہے ایک طرف تو دشمنہ خوف سے بھاگ رہے ہیں اور ایک طرف ایک مشتخاق پھینک دیں تو کسی کو نظر نہ آئیں اور وہی کبھی جبل وحد کی گھاٹیوں میں چہرے سے خون پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے فرشتوں کو یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا اور خود بھی دودھ پیا اور اس کا چتنہ برطن سا سب دودھ سے لبریز ہو گیا وہاں سے روانہ ہوئے اس بڑیا کا شوہر آیا بڑیا سے کہا کہ کچھ تمہارے گھر کی رونت بدلی ہوئی نظر آتی ہے تو کہا ہاں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے اس معذور بکری سے پورے خیمے میں جتنے برطن تھے سب کو دودھ سے بھر دیا کہتے ہیں اگر ہمارے باپ دادا قابل تعریف اگر گزرے ہیں جیسے ابھی مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا تو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے تھے تو ابو مابد نے بڑیا سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا جس کے آنے سے کچھ پورے خیمے میں تبیلی نظر آتی ہے تو اس بڑیا نے جواب دیا جو اصل میں عربی میں بیان کرنے کی ضرورت ہے اردو میں وہ چاشنی نہیں ملے گی لیکن بڑیا نے بیان کیا وہ قریشی نوجوان آپ خود بھاری بھرکم تھے لوگوں کی نظر میں بھی بزرگ و برتر تھے آپ کا روئے انور ایسا چمکتا تھا جیسے چودہویں رات کا چاند سر پہ ذلفیں رکھتے تھے اور چہرہ چمکتا تھا کہ جیسے چاند نکلا ہوئے آپ کے بال مبارک جب بڑھ جاتے تھے کانوں کی لوگ تک پہنچتے تھے تو کٹ دیا کرتے تھے اس لئے ہمارے والمہ منع کرتے ہیں کہ کان کی لوگ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور درمیان میں آپ مانگ نکال لیا کرتے تھے اور کبھی دکت پیش آتی تھی تو ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے چہرہ ببارک چمکتا ہوا آپ کے ناٹ کی اٹھان اونچی تھی آپ کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تھے آپ کی گردن جیسے کہا جاتا ہے کسی کی تعریف میں کہ سرائی دار گردن تھی سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک سی دھاری تھی سینہ مبارک پشادہ تھا آپ کے قدم مبارک ایسے تھے کہ پانی اس پر ٹھہر نہ سکے آپ جب کبھی راستہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دھلوان کی طرف اتر رہے ہیں راستے میں کوئی بھی ملتا تھا تو خود پہلے آپ ہی سلام کر دیتے تھے یہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں ارے چھوڑو نہ رسول اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی راستے بھی مل جاتا خود ہی سلام کر دیتے اس صیرت پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے حضرت امام حسن نے سوچا کی نانا جان کس صفات کو کون اچھی طرح بیان کر سکتا ہے ان سے پوچھیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے حسین پوچھ لیں تو نیکی میں سبقت ہونی چاہیے ترمزی شریف کی روایت ہے تو وہ آئے اور ہند بن حالہ جو مامو لگتے تھے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے لڑکے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو انہوں نے جو آپ کا حلیہ بیان کیا اور حلیہ بیان کرنے میں اتنے مشہور تھے کہ دور دراز سے صحابہ ہزاروں کلو میٹر کا سفر کر کے آکے انہی سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کرو اور خوش ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدات و اتوار میں سے یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج خود کر لیتے تھے یہ حضرت آئیشہ بیان کرتی ام المومنین گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے تھے اونٹ باندھتے تھے دودھ دوھ لیتے تھے گھر میں صفائی کر لیتے تھے بازار چلے جاتے تھے سودہ سلف خرید لیتے تھے اور اٹھا کے کندوں پہ رکھے چلے آتے تھے یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک خادم چاہیے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے تب پھر سنت کیسے کیسے کوئی بھی دعوت دیتا سماج کا جو پشت اس وقت سمجھا جاتا تھا رغبت ساتھ اس کی دعوت قبول کرتے تھے اور اس کے کھانا تشریف لے جاتے تھے جو کچھ سامرے رکھ دیا جاتا اس طرح رغبت سے کھاتے کہ صاحب خانہ کو پتا چلتا کہ سب سے زیادہ یہی پسند آئے رات کے کھانے کو صبح کے لیے اور صبح کے کھانے کو رات کے لیے اٹھا نہیں رکھتے رات دن کا ایک ہی لباس رکھتے نہائیت کریم تبا کشادہ روح تھے شاہ علی اللہ دہلوی نے آپ سراپا کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ بہائیبت تھے لیکن جو کوئی آ کے آپ کے مجلس میں بیٹھ جاتا وہ فیدائی بن جاتا خادموں و ملازموں پر بہت زیادہ مہربان تھے حضرت انز بیان دیتے ہیں کہ ہم نے دس سال تک خدمت کی اور دس سال میں قدوی زبان پر اف تک نہ کہا نہائیت کریم اتبا اور کشادہ روح تھے بندگان خدا سے بہت ہی محبت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بخاری شریف میں فہش گو نہیں تھے زبان پر ایسے قلمات نہیں آتے تھے جسے گالی شمار کیا جائے آپ کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں دیتی بہروں کو کان دیتی گنے گاروں کو بخش دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہر خوبی سے آراستہ تھے جملہ اخلاق فاضلہ سے متصف تھے سکینہ ان کا لباس نکوئی ان کا عشوار سبر کے ساتھ رہتے آپ کی تعلیم سے سب عاشنا تھے اور سب اس پر عمل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آئیشہ سے ان کے قادم اسود نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سب کیسے اور آئیشہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم عراب عمل پیرا ہو جائے ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو ابو مابد نے اپنی ضعیفہ بڑھیہ سے پوچھا وہ نوجوان جو مکہ سے گزر کے مدینہ جا رہا تھا وہ کیسا تھا تو بڑھیہ نے جواب دیا اب ان الفاظ پہ گوھر کرو کہ بڑھیہ نے کہا حسین و پاکیز روح کشادہ چہرہ اور پسندیدہ خو نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گیرے ہوئے زیبا صاحب جمال کالی کشادہ آکھیں لمبے گھنے بال آواز بھاری کتلیاں روشن سر میں مان اتنے بلند نہیں تھے کہ دیکھنے والوں کو برا لگے نہ کوتا قد تھے آپ کے ساتھی ایسے ہر وقت آپ کے ارد گرد رہتے تھے کسی بات کا حکم دیتے فورا اس پر عمل کرتے اور تعمیل کے لئے جھپٹ پڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی چودہ ہمی رات کی چاندنی اس وقت ایک سرخ جوڑا آپ اڑھے ہوئے تھے جب کی آپ سرخ لیواز پسند نہیں کرتے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو دیکھتا تھا بلاخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین ہے ایک صحابی ابو حجیفہ یا جوحیفہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے رسول اللہ سے مسافہ کرتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں تو میں بھی دوڑ کے گیا اور میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے مسافہ کیا دست بوسی کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا دست مبارک بہت ہی تھنڈا اور ریشم سے زیادہ ملائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کو علمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسے سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے بڑھیا نے جب اپنے شہر سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ہے کسی وقت مدینہ منورہ میں آنا تو ملنا تو زمانے کے حالات سے ایک مرتوہ مجبور ہو کر یہ مدینہ منورہ میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہچان لیا اور فرمایا تو وہی ہے جو اپنے خیمے میں ہم کو دودھ پلایا تھا اور اس کو اتنا نوازا اتنا نوازا کی مالا مال کر دیا اللہ حضرت فرماتے ہیں گیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصر کیجئے ہم تو وہی کہتے جائیں گے کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی مانے یا نہ مانے دم میں جب تک دم آئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم آئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام کیسے عاشق تھے سن سات یا آٹ ہجری ہے حضرت عمر حاضر بارگاہ ہوتے ہیں آپ ایک خردری چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں خجور کی جسم جسم پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں جس چار پائی پر کچھ بچھا نہ ہو کوئی آدمی سوئے تو نشان پڑ جاتا ہے رسول زہن کی سوچ بتلی سوچنے کا انداز بدلا جن جن کا کردار ننگ انسانیت تھا فرشتوں کو ان کی پاک بازیوں پر رشک آنے لگا وہ کیا چمنستان وجود میں خزا ندیدہ بہار آئی عرفان کی کلیاں چھٹکیں ایمان کے پھول مہکے اور بندوں کو خدا سے اتنا قرب حاصل ہوا اور ایسی موسلہ ہر بارش ہوئی کہ دنیا وجود کا ہر ذرہ شاداب ہو گیا آپ کے آنے سے وصول اور پیمانے بدلے رنگ اور نسل کا امتیاز ہتم اللہ اللہ ان کا مرتبہ کوئی کیسے سمجھے وہ رخ پھیر لیں تو قبلہ بدل جائے قرآن کہتا ہے اے محبوب بار بار آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو قبلہ بدلوانا چاہتے ہو فلنولین کا قبلت تردہ تو میں وہ قبلہ بدل دیتا ہوں جس کو تم چاہتے ہو تو بیت المقدس کے بعد وہ قبلہ مکہ ہو گیا آپ کے چاہے نہیں پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس دنیا کے اس کائنات کے مالک و مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے مینیجر جبریل علیہ سلام کیسے کوئی سمجھے ان کو ایک طرف چٹائی پر لیٹتے ہیں تو جس پر نقش اتر جاتا ہے اور ایک طرف ایک شخص آتا ہے یہ علمی باتیں اگر دیکھنا ہو تو پھر آلہ حضرت کی کتاب دیکھنی پڑے گی آلہ کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لئے تیار ہوں نماز معاف کر دیجئے کہا یہ نہیں ہو سکتا جس مذہب فرمائی ہے یہ کون بیان کر سکتا ہے جسے رب نے مالک مختار بنا کے بھیجا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی پڑے دو رد پاک اللہ صلی اللہ سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد والہ وآسحاب وآسحاب وآرک وآرک سلیم سلاتوں وسلام علیک یا رسول اللہ آئیے اختیارات آپ کے اختیارات دیکھئے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی عورت پر عدت سوگ واجب ہے یہ قانون اپنی جگہ پر یہ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی روزہ توڑ دے تو ایک کے بدلے اسے ساٹھ روزے رکھنے پڑتے ہیں بہت ساری حدیثوں میں یہ واقعہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح تھے وہ اپنے ایمان کو صحیح کر لے توبہ کر کے ایک واقعہ ہی بتاتا ہوں بارگاہ رسالت میں ایک شخص آزر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے ہم نے صحبت کر لیا آج کے کسی بھی عالم سے قیامت تک کسی بھی عالم سے آپ پوچھ ہوگے تو جان بوجھ کے توڑنے والے پر ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزہ رکھنا اس کے اوپر لازم ہے یہ قانون من گیا یہ قانون کوئی توڑ نہیں سکتا سب کے لیے ہے لیکن جب وہ شخص آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مسلسل ساٹھ روزے رکھ سکتا ہے یہ نہیں فرمایا جان بوج کے تو نے توڑا ہے تو ایک بدلے میں ساٹھ روزہ رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہا مسلسل ساٹھ روزے رکھ سکتا ہے یہ سکتا بتا رہا ہے کہ یہ بھی اور گنجائش ہے عرض کیا جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم دن ور مزدوری کرتا ہوں جو مزدوری لے کے آتا ہوں بچوں کو کھلاتا ہوں میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں مزدور آدمی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو دونوں وقت غریبوں مسکینوں کو کفارے کے طور پر کھانا کھلا سکتا ہے تو کفار آدھ ہو جائے عرض کیا یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں تو پھر مزدوری کیسے کروں گا جو مزدوری ملے گی کہاں سے کفار آدھ کروں گا تو نہ ساٹھ روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ کفار آدھ کر سکتا ہوں اسی درمیان میں کچھ کوئی شخص سوا دو من خجور لے کر کہ حضور کی بارگاہ میں بطور حدیہ پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو قبول فرما لے سوا دو من خجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما یہ سوا دو من خجور تو لے جا یہ تو کھا لے اپنے بچوں کو کھلا دے یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا تو یہ چیز نظر نہیں آتی سب کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے ہاتھ پیر والے تھے کھانا کھاتے تھے بیو بچے والے تھے ان کو بھی زخم آ سکتا تھا تیر تلوار کا ان کو بھی زخم آ سکتا تھا گھوڑے سے گر سکتے تھے یہ نہیں نظر آتا اب اگر نظر آیا تو جواب دینا چاہیے جیسا حوالے کے ساتھ امام اہل سنت نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے کے بھیجا جو چیز چاہیں جائز کر دیں اور جو جائز چیز کو چاہیں تو اسے حرام کر آر ایک بات آپ کے سامنے ارز کروں کہا جاتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی بالی سے گھر کی عورتوں کو پردہ کراؤ تو آپ جانتے ہوں کہ حضرت حضیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالیب جو جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے کڑیل جوان تھے حضرت حضیفہ کی بی بی چاہتی تھی کی سالیم میرے گھر میں بگر پردے کے آئے جائے آئے جائے آئے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا ایمان کے ساتھ اس کو سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ان کے بارے میں حضیفہ کی بیوی سے کہا تو اس کو دودھ پلا دے تو تیرے پاس اس کا بے پردہ آنا جانا جائز ہو جائے یعنی رضاعت ثابت ہو جائے گی ہماری عورتیں کتنے سال کے بچوں کو دودھ پلائیں تب رضاعت ثابت ہوتی گی دودھ کا رشتہ اور ان کے بارے میں فرمایا جمان تھے کہ تو اس کو دودھ پلا دے تیرے پاس اس کا بے پردہ آنا جانا جائز ہو جائے میں تو حیرت میں ہوں کہ ایسی حدیثیں انہیں نظر کیوں نہیں آتی قانون جس کے آت میں جسے اللہ نے پاور دے کر بھی جا ہے اور رب نے اسے برقرار رکھا کہتے ہیں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا سونا مرد کے لئے حرام ہے نید نہیں جو سا کہ آج کل ہمارے جوان بہت پہنتے شادی میں تی بھی ہو جاتا ہے کہ سونے کی اگھوٹی دینا اور چین دینا دلہ کو اس لئے بتا دو آپ کو کہ سونا ہمارے رسول نے حرام قرار دیا ایک صحابی تھے وہ سونے کی اگھوٹی پہنے ہوئے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ہمارے اسلام میں حرام ہے مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تقسیم فرما رہے تھے جب تقسیم کر چکے تو ایک انگوٹی یہی بچی یہی انگوٹی ہاتھ ملے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے مجمع کو دیکھا مجمع پہ دو تین مرتبہ نگاہ ڈالنے کے بعد اس صحابی تُجھے جو اللہ الرسول پہناتے ہیں پہن لیں پہن رسول اللہ نے اور یہ کہہ کہ پہن لیں اللہ الرسول پہن لیں پہن لیں تو میں اس انگوٹی کو کیسے اتاروں جسے رسول اللہ نے کہہ پہن لیں جسے اللہ رسول پہن لیں تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی ایسے واقعات حضرات حدیث میں بھرے پڑے ایک بات اور بیان کروں تقریر ختم کرتا ہوں ہمارے ہاں کا دستور ہے اور اسلام کا قانون ہے چاہید ہو بقرید ہو محرم کا مہینہ آ رہا ہے چانت کی شہادت کے لیے جب آپ قاضی کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کم سے کم دو شاہد ہونا چاہیے چنوں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہو اور شہادت دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا آپ نے ایک آرابی سے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا دوسرا شخص ملا اور اس نے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے دے دے یا بیچا تھا تو اس نے کہا کہ میں بیچ چکا ہوں تو کہا کوئی گواہ تھا تو کہا کوئی گواہ نہیں تھا تو کہا تو مکر جا نہ آپ نے خریدا ہے اور نہ میں نے بیچا جب کوئی گواہ ہی نہیں تھا تو مکر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قیمت ادا کرنے لگے تو وہ مکر گیا کہا میں نے بیچا ہی نہیں آپ نے کہا تو نے بیچا ہے میں نے خریدا ہے صحابہ آتے گئے خاموشی سے سنتے رہے لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا اس لئے قانون تو یہی ہے کہ دیکھو تب شہادت دو بگر دیکھے کیسے شہادت دیتے ہو لوگ آتے رہے جمع ہوتے رہے اتنے میں حضرت خوزائمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پہنچ گئے حالات کی نزاکت کو سمجھا سنا اور اس کے بعد ارز کیا یا رسول اللہ انا اشعد انکا قد بایاتہو حضور نے فرمایا کہ تو نے کیسے گواہی گئے ارز کیا بتصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصدقو کا الا خبر السماع والعرض الا اصدقو کا بلا رابی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس فروغ خریدو فروغ پر اس نے بیچا آپ نے خریدا حضور نے فرمایا کیسے ارز کیا کہ آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں اب سمجھیں اس کو کہ آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے میں نے مان لیا آپ نے فرمایا جنت اور جہنم حق ہے اچھے لوگ ادھر جائیں گے جن کو سزا ہوگی ادھر جائیں گے آپ نے فرمایا پل سرات جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی میں نے مان لیا آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی میں نے مان لیا آپ نے فرمایا قبروں میں سوال و جواب ہوں گے میں نے مان لیا ان آسمانی خبروں کے مقابل میں گھوڑے کا کیا مسئلہ ہے جب ان تمام چیزوں کی گواہی دے سکتا ہوں تو اس کو یہ بھی گواہی دے سکتا ہوں اس لئے کہ آپ نے فرما دیا لہٰذا آپ نے جو فرما دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے اب قانون اب ظاہر میں گفتگو کریں ظاہر کوئے کہہ رہا ہے کہ اگرچہ انہوں نے گواہی دے دی قرید فروہ کے بارے میں لیکن اکیلے تو ہیں دو گواہ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزائمہ کی گواہی صرف قبول ہی نہیں کی بلکہ فرمایا من شہدہ لہو خزائمتو او شہدہ علی فحسبہو سن لو آج سے کسی کے معاملے میں ایک خزائمہ گواہی دے دے گا اکیلے اس کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی ان کی گواہی بھی تسلیم ہو گئی اور انہیں دو کے برابر مان لیا حضرات جب قرآن کے جمع کرنے کی بات آئی تو جنگِ امامہ میں جو مسلمہ کی ذات کے خلاف صحابہ کرام لڑے تھے حضرتِ ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جنگ سے واپسی میں کچھ لوگ آئے حضرتِ عمر سے ملے اور جنگ کے حالات بتائے اس کے پاس بڑی زبردست فوج تھی بہت زبردست مقابلہ ہوا بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے اس میں اکثر حافظِ قرآن تھے تو میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن کا نزول ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو درخ کے چھالوں پر خجوروں کے پتوں پر اس کے تنوں پر پتھروں پر لکھاتے رہے اور لوگ لکھ کر کے قرآن کی آیت کو لے کے اپنے گھرے میں چل جاتے تھے اب ضرورت ہے قرآن کو جمع کرنے کی بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے جو حافظِ قرآن تھے لہٰذا قرآن کو جمع کیا جائے حضرت عمر نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا ویسے ایک علمی بحث ہے اور شاہد آپ کا ذہن اس کو قبول نہ کرے کہ جمع تو دلوں میں ہو چکا تھا قرآن آج ہمارے سامنے جو تیس سپارے کی شکل میں ہے وہ تیس سپارے کی شکل میں اس وقت قرآن نہیں تھا لیکن کیا یہ نہیں آپ سنتے ہو علماء سے اماموں سے کہ کسی امام نے طبت یدہ کے بعد یا قلعوذ رب الناس کے بعد قلعوذ رب الفلق پڑھا تو حضور نے ٹوکا تو نے قرآن کو اُلٹ دیا جو قرآن کو اُلٹ کے پڑھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا دل اُلٹ دے تو اس وقت جو ہے صحابے کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اختدامِ نماز پڑھتے تھے اور ایسے ہی ترقیب اسے پڑھتے تھے اُلٹ کے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع جو ہے صحابے کرام نے جو ان کے درمیان جو ہوا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو رب نے تو جمع کرا دیا تھا جیسا کی مخاری میں ہے جبریل امین آتے گوھر سے سنو کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کبھی پانچ آیت کبھی دس آیت پڑھے کے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ ایسا نہ ہو اب یہ سنا کے چلے جائیں گے تو کوئی بھول نہ جاؤ تو جلدی جلدی پڑھتے تھے رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرا محبوب مشکت پر مشکت برداشت کرے آیت نازل ہوئی لَا تُحَرِّق بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَا بِهِ اِنَّ عَلَيْنَ جَمْوَهُوَ قُرْآنَ قرآن کو یاد کرنے کے شوق میں جبریل کے ساتھ تم جلدی جلدی مت پڑھو صرف اس کی بات سنو تمہارے ان کے جانے کے بعد تم سے پڑھا دینا اور تمہارے دل میں ڈال دینا یہ بھی میرا کام ہے تو رب نے ذمہ داری لے لی کہ جبریل کے جانے کے بعد پڑھا دینا اور دل میں ڈال دینا اور ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کر دینا رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا آج اب اگر کوئی کہے ماف کرنا ہو آج اگر کوئی کہے کہ قرآن میں کوئی قطر بیونت ہوا ہے اور بہت سے فضائل نکال دیے گئے ہیں تو وہ جھوٹا ہے کی نہیں ہے رب فرماتا ہے چیلنج ہے قرآن میں قرآن ہم نے اتارا ہے اور قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے جب رب تبارک و تعالی قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو آج دنیا کی کوئی قوم بھلے بڑی قوم بن گئی ہو وہ قرآن میں کچھ قطر بیونت کیا چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتیں جو تھیں ان میں زبر زیر کوئی نہیں کٹ سکتا ایک نکتہ کوئی نہیں کٹ سکتا اس لئے کہ رب نے ذمہ داری لے لی ہے قرآن ہم نے اتارا ہے اور قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے اب آپ سوچئے رب ذمہ داری لے رہا کی قرآن ہمارا کلام ہے اور حفاظت ہم کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم احتمام نہیں کیا چالیس صحابہ مقرر ہیں یہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے یہ آیت نازل ہوئی لکھ لو صحابہ کرام وہ لکھ لیتے تھے اتنا احتمام اس قدر احتمام قرآن کو لکھنے کے تعلق سے اب اس میں بھولنے کا یاد داشت کا کوئی سوال نہیں وہاں لکھ لیتے تھے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے کون افضل ہے سب ہی تو اپنے آپ افضل بنتے ہیں لیکن زبانِ رسالت سے تو یہ بات آئی افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے اور دوسری حدیث میں اور سناؤں اگر برداز کر سکتو حازمہ خراب نہ ہو جائے دوسری حدیث یہ ہے قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی برکت سے آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو کان کھول کر کے جب تم میں سے کوئی کتاب اللہ کھول کر کے قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے کوئی رب سے کوئی انسان بات کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہ مرتبہ دیا گیا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہے اسی لئے تو کہا گیا ہے مسلے پر آگے وہ بڑھے گا کوئی حسب نصب والا نہیں کوئی قرآن کا کاری بڑھے گا اگر صاحب حسب نصب ہیں تو اولویت اسی کو دی جائے گی پہلے وہی لیکن قرآن کا پڑھنے والا جو تم میں افضل ہے وہی مسلے پر آگے بڑھے گا حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں قرآن کے معلمین کو وظیفے دیے جاتے تھے تمام صحابہ کو نہیں جو معلم تھے انہیں سرکاری وظیفہ ملتا تھا اور جو جنگوں میں حصہ لیتے تھے ان کا حصہ مقرر تھا مشورے انہی سے لیے جاتے سب سے نہیں کتنی پبلی جمع ہو گئے وہ لوگ کیا کہتے ہو جو قرآن کے عالم ہوتے تھے انہی سے مشورہ لیا جاتا تھا دوسرے سے نہیں لیا جاتا تھا وہی وزیر بنائے جاتے وہی سفیر بنائے جاتے انہی کو حکومت میں مداخلت کا حق تھا اور انہی کو وظیفے دیے جاتے تھے آج ہماری حالت کتنی خراب ہو گئی ہے آپ اپنے لڑکے کو آپ نے اپنے لڑکے کو کہاں بھیجا میڈیم سکول انگلیس شالو ہے وہاں بھیجا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھ سکا ہے آج وہ پڑھانے والا ہمارے سماج میں سب سے زیادہ معظم ہے مقرم ہے محترم ہے سب سے زیادہ ہمارے سماج میں وہ شخص محترم ہے مقرم ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے صحیح ہے آج ہمارے سماج میں وہی اسی کی ڈنگ ماری جاتی ہے ہمارے لڑکا میڈیم انگلیس میں پڑھتا ہے انگلیس بولتا ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے اسی کا خطبہ اور جو امام صاحب ہیں دو روٹی کے موتا جائے قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہم نے آپ نے یہ جاہری رکھا ہے مناسب ہے رسول اللہ تو یہ فرمائے مسلح امامت پر وہ آگے بڑھے جو تم میں سب سے زیادہ قابل ہو ذات پاک کی وجہ سے نہیں تم میں قابل ہو وہ مسلح پاگے بڑھے مشورے انہی سی لے جاتے یوں کہہ دوں اگر تو غلط نہیں ہوگا اس زمانے کے آئی ایس پی سی ایس وہی تھے جیسے آج مشورے لے جاتے ہیں ان سے ایسے اُس زمانے میں انہی سے مشورے لے جاتے تھے اور وہی مشورے دیتے تھے اور وہی فتوے دیتے تھے انہی کو عزیفے دیا جاتا اور انہی کو سفے دوسیا کا مالک بنا جاتا تھا تو ہم نے اپنے آپ ہم نے تو خود ہی کہیں دیا آب ایل مار زمانہ کس طرف جا رہا ہے ہوا کے رخ کو موڑنے کی بجائے ہوا کے رخ پر ہم خود بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سو سال انگریز کیا رہا ہندوستان میں ساپ پورے کلچر چھوڑ کے گیا نہ داڑھی نہ موچ انگریزی بولتا ہے میرا لڑکا انگریزی بولتا ہے میرا لڑکا انگریزی بولتا ہے باتیں کرتا ہے سماج میں بہت عزت ہے سماج میں بہت اس کی عزت ہے آج ہم داروں مسکینیاں چلاتے ہیں آپ کو ایک خوشکبری سنا دوں اونہ والوں کے لیے کہ دھارا جی داروں مسکینیاں میں میرا 43 ائرس ہو گیا 43 سال اور آپ کے اونہ کے سعدات کرام اللہ ان کو بلندیوں تک آسمان کی بلندیوں تک پہنچا ہے سعدات کے 40 بچے سے زیادہ پڑھ چکے اور اونہ تعلقاں اشبار کیا جائے تو سو سے زیادہ سو سال داروں مسکینیاں کو ہو گئے اب اس کے جشن سد سالہ کی تیاری ہو رہی ہے میں آپ تمام اونہ کے لوگوں کو خصوصاً سعدات کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں تشریف لائیں تین دن کا جشن ہوگا اور پہلا شب جو ہے وہ گاندھی نگر وہی مسکینیاں رہے گا یعنی مخمندری وہی رہیں گے اور جتنے ادھکاری وہی رہیں گے اور دو دن مذہبی کاری کرم سو بچوں کی دستارمندی کروں گا جس میں حافظ ہوں گے کاری ہوں گے عالم ہوں گے مقرر ہوں گے سب ٹوٹل ملا کے سو اب یہ سو نکلیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کیا حال ہوگا ہم چندہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم کو زکاة اور فطرہ کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے ہے نہیں جو مال کا مائل ہے اس کو بھی نہیں دیتے ہیں صاحب زکاة فطرہ کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور جو کوئی سائنس بڑھاتا ہے تو کہے گا ایک لاکھ روپیہ لوں گا تین مہینے کا تو کہیں گے کہ پچیس ہزار اور زیادہ اس لئے کہ سائنس آب پڑھا ہوگے پتہ نہیں ہے کس کتاب میں قرآن پڑھانے والوں کے لئے تو دو روٹی کے مہتاج ہیں بچارے خالی شٹیج پر بٹھا دینے سے خوش مت ہوں کی شٹیج پر بٹھا دیا ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ بڑھتا ہونا چاہیے اس لئے میں بار بار ہی کہتا ہوں ہماری سماج میں وہ معظم ہے مکرم ہے محترم ہے بڑا عزیز ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے انگلیش پڑھاتا ہے انگلیش بولتا ہے اپنے رسول کی زبان نہیں بولتا ہے مائی بردر فردر والوں کی بات بولتا ہے تو بہت سماج میں اونچا ہے اپنے رسول کی زبان گاؤس پاک کی زبان وہ نہیں بولتا ہے بولتا ہے تو غیروں کی زبان بولتا ہے اور فخر سے موچ پہ ہم تاؤ دیتے ہیں کہ ہمارا لڑکا یہ بن گیا ارے ہمارا لڑکا بیسی ہو گیا ایک آدمی نے ہم سے کہا ہم نے کہا میرا جوتا بیسی ہے تمہارا لڑکا بیسی ہو گیا تو میرا جوتا بیسی ہے تو کیا بیسی پر فخر کرتے ہو اسلام نے روکا نہیں ہے ترقی کرنے سے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے انجینئر نہ بنے بائی رشتر نہ بنے وقیل نہ بنے سائنس دا نہ بنے اسلام نے نہیں روکا لیکن مسلمان تو بناو پہلے قرآن پڑھانے کے بعد بناو کیا عرب میں نہیں پڑھائی ہوتی ہے مدینہ انیورسٹی نہیں ہے کیا بغداد میں تعلیم نہیں ہوتی ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انیورسٹی ازہر انیورسٹی جہاں باون لاکھ طالب علم ہیں کیا وہاں سے وقیل نہیں بنتے بائی رشتر نہیں بنتے امریکہ کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا یہ ازہر انیورسٹی کے پروفیسر کیا وہ لوگ دین کے خدمت نہیں کرتے کیا وہ ڈاکٹر نہیں ہے بائی رشتر نہیں ہے وقیل نہیں ہے سب پوچھا ہم نے ہماری عادت ہو گئی گھیٹے جیسی ہنس یہ نہیں بس پیچھے چلنے کی عادت وہ سو سال کیا رہے انگریز کی میرے ذہن و فکر پر زبونی کا گلبہ ہے کھڑے کھڑے کھاؤ کھا وہ ترقی آفتا ہے یہ تو بیٹھ کر کے ملہ کی طرح کھاتا ہے جمعیرات بھلی براد والوں کی طرح کھڑے کھاؤ چل چل کے کھاؤ دوڑ دوڑ کے کھاؤ سوچو اللہ اور رسول کی محبت میں یہی میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں فاروق آزم کے زمانے میں عثمان غنی کے زمانے میں مولا علی کے زمانے میں انہیں کو وظیفیں ملتے تھے انہیں کی قدردانی تھی انہیں کو پوشٹ ملتا تھا انہیں امامت ملتے تھے یہی قاضی بنتے تھے یہی قاضی القضاء بنتے تھے یہی چیف جسٹس یہی بنتے تھے دوسرے کوئی موقع نہیں ملتا انہیں کہہ جاتا کہ جاؤ امریکہ سے پڑھ کے آؤ تک تم ہوگے نہیں لہٰذا ضرورت ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے دماغ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ پڑھو قرآن کی تفسیر پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے قرآن کے بارے میں ایک بات بول کر کے ختم کر دوں آج آدم پریشان ہے کیا کروں کیا نہ کروں کل وہاں جائیں نہ جائیں فلا مسئلے میں کیا کروں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جب کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو سنو گوھر سے تو ایک سپارہ پڑھ کر کے جو دماغ میں آئے وہ کر ڈالو وہی صحیح ہے اب اگر اتنا موقع نہیں ہے تو آدھا سی بارہ پڑھ لو اب پھر سوچو کیا کروں جو صحیح ہے وہی دل میں آئے گا وہ کام کر ڈالو اب پھر اس سے نیچے اتر کے میں بولتا ہوں اتنا بھی موقع نہیں ہے تو قرآن تاکہ پر رکھا ہے اٹھا کر کے اور اس کو چوم لو سر پر رکھ لو تو صحیح جو ہوگا وہی دل میں آئے گا وہ کام کرو غلط نہیں ہوگا یہ قرآن کی برکت ہے تو قرآن تو آج ہم نے عیسال سواب کے لئے کر دیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو قرآن خانی ہونی چاہتے ہیں یا کوٹ میں رکھا ہے قسم خانے کے لئے تو دو کام کے لئے ہے قرآن قانون کی کتاب ہے اور الحمدو بسم اللہ رحمان الرحیم کی بے سے ونناس کے سین تک دماغ میں بٹھاؤ بسم اللہ کے بے سے لے کر ونناس کے سین تک بسم اللہ کے بے کو ونناس کے سین میں ملاو کیا بنا بس رب کی طرف سے کہہ دیا گیا ہمارے لئے قرآن بس ہم کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں تعلیم کوئی بھی حاصل کرو لیکن عمل اسی بس پر ہوگا بس 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 اس لئے تو مولا علی نے فرمایا سور فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو کئی اونٹوں کا بوجھ ہو جائے کئی اونٹوں کا بوجھ ہو جائے اونٹ نہ لے جا سکے اللہ فرماتا ہے ہمارے آپ کے لئے ہم اس میں غور نہیں کرتے وَلَا رَتْمِمْ وَلَا يَا بِسْنِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ ہر خوشک اور ہر تر کا بیان قرآن میں موجود ہے ہر خوشک اور تر کا بیان قرآن میں موجود ہے کسی نے کہا کہ ہمارا اونٹ بھم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں تو کہا کہ ہماری اور آپ کی داڑھی کا بیان ہے تو کہا ہاں کہا کیا کہا خراب زمین میں پودے کم نکلتے ہیں اچھی زمین میں زیادہ نکلتے ہیں قرآن پڑھو بچوں کو جو کچھ بھی پڑھا رہے ہو لیکن قرآن کا ذوق برقرار رہنا چاہیے خود پڑھو بچوں کو پڑھاؤ ملک اور سیاست میں حصہ لو انگریزی بھی پڑھیں ڈاکٹر بھی بنے وکیل بھی بنے بریشتر بھی بنے لیکن مسلمان ہو کے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا صحیح ہمیں خدمتگار بنائے وما لینا اللہ بلا سلام علیہ